سپریم کورٹ کے اس عظیم بیلڈنگ کے سامنے سپریم کورٹ جو پاکستان میں حوام کے بنیادی حقوق کا آمید امین ہے اس پہ آئینی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا آئین جو اس ملک کو جھڑے ہوا ہے آئین جو ہمارا واحد ڈاکومنٹ ہے جس پہ پورے قوم کا اعتماد ہے اور پورے قوم کی یگجہتی اس میں مرکوز ہے اس کی خاطر اس آئین کی سربلندی کی خاطر اس ہیوان کی بالادستی کی خاطر قائنون کی بالادستی کی خاطر وقلانِ حظیم قربانیہ دی ہے جب بھی عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وقلہ باہر آئے جب بھی عدلیہ پیوار کیا گیا ہے تو وقلہ باہر آئے جب بھی آئین کو سسپنڈ پروروک اور کسی طریقے سے پٹنہ بینز کیا گیا ہے اس وقت وقلہ باہر آئے اس وقت جو آئینی طرح میم کی جا رہی ہے ہم سمجھتے وہ غیر آئینی طرح میم ہے کوئی بھی ایسے ترمیم نہ ہو جس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے ہم ملک بچانے نکلے ہیں ہم آئین بچانے نکلے ہیں جب بھی عدلیہ پہ قدغن لگانی کی کوشش کی گئی ہے وقلہ باہر آئے ہیں ہم آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جیجز کی ٹراز پر ایک کوٹ سے دوسرے کے سخت مخالب ہے ہم عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں آج پورا ملک کو کنٹینستان بنایا ہے ہر طرف یہاں آنے کے لیے مجھے اب سیون سے یہاں دو گنٹے لگے ہیں کوئی ایسا چوک نہیں ہے کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پر پولیس کے ناکے نہ لگے ہو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کنٹینر نہ لگے ہو ہم آپ کو اعتماد کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقلہ ہمیشہ سے پرامن تھے پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کا ایک 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 چیز ہماری ہے یہ سامنے کڑی پولیس بھی ہماری یہ بلڈنگیں بھی ہماری اس جنڈے کے تلے ایسیین کے تلے ہم ایک ہے ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی چیز کو جلانا گرانا نہیں ہے ہم نے تو ان ہیوانوں کو اور ان میں بیٹنے والوں کو بچانا ہے ہم ان کو بچانے نکلیں ہم آئین آئین کی پالا دستی کے لیے ہمارا یہ سٹراغل انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرے گا سپریم کورٹ کے اس عظیم بلڈنگ کے سامنے سپریم کورٹ جو پاکستان میں حوام کے بنیادی حقوق کا آمد امین ہے اس پہ آئینی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا آئین جو اس ملک کو جھڑے ہوا ہے آئین جو ہمارا واحد ڈاکومنٹ ہے جس پہ پورے قوم کا اعتماد ہے اور پورے قوم کی یک جہتی اس میں مرکوز ہے اس کی خاطر اس آئین کی سربلندی کی خاطر اس ہیوان کی بالا دستی کی خاطر قائنون کی بالا دستی کی خاطر وقلہ نے حظیم قربانیہ دی ہے جب بھی عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وقلہ باہر آئے جب بھی عدلیہ پھوار کیا گیا ہے تو وقلہ باہر آئے جب بھی آئین کو سسپنڈ پروروک اور کسی طریقے سے پٹنہ بینس کیا گیا ہے اس وقت وقلہ باہر آئے اس وقت جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے ہم سمجھتے وہ غیر آئینی ترامیم ہے کوئی بھی ایسے ترمیم نہ ہو جس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے ہم ملک بچانے نکلے ہیں ہم آئین بچانے نکلے ہیں جب بھی عدلیہ پہ قدغن لگانی کی کوشش کی گئی ہے وقلہ باہر آئے ہیں ہم آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جیجز کی ٹرانس پر ایک کھوٹ سے دوسرے کے سخت مخالف ہے ہم عوام کی بنیادی حقوق کے تحف اس کے لیے نکلے ہیں آج پورا ملک کو کنٹینستان بنایا ہے ہر طرف یہاں آنے کے لیے مجھے اب سیون سے یہاں دو گھنٹے لگے ہیں کوئی ایسا چوک نہیں ہے کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پر پولیس کے ناکے نہ لگے ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کنٹینر نہ لگے ہو ہم آپ کو اعتماد کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقلہ ہمیشہ سے پرامن تے پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہیں گے انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کا ایک 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 چیز ہماری ہے یہ سامنے کڑی پولیس بھی ہماری یہ بلڈنگیں بھی ہماری اس جنڈے کے تلے اس این کے تلے ہم ایک ہے ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کی کسی چیز کو جلانا گرانا نہیں ہے ہم نے تو ان ہیوانوں کو اور ان میں بیٹنے والوں کو بچانا ہے ہم ان کو بچانے نکلیں ہم آئین کی پالا دستی کے لیے ہمارا یہ سٹراغل انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کرے گا